مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں کشمیری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں وادی میں بھارت مخالف ریلیاں نکالی گئیں پوریت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت کی جمہوریت مقبوضہ کشمیر میں بری طرح بینکاب ہو گئی امریکی معاون نائی وزیر خارجہ نے بھی وادی کے حالات پر تحفظات کا اظہار کر دیا جمہور کشمیر پر غاسبانہ قبضے کے خلاف کشمیری بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے سراپ احتجاج ہیں کشمیری بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں یوم سیاہ کا مقصد بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف پیغام دینا ہے بزرگ ہوریت رہنماؤں سید علی گلانی کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے قتل عام نے بھارتی جمہوریت کے حقیقی چہرے کو بینکاب کر دیا سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک نے جمہوری آواز کا گلہ دبا رکھا ہے دیگر کشمیری رہنماؤں نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ ایک طرف تو بھارت اپنا یوم جمہوریہ مناتا ہے اور دوسری طرف کشمیریوں کو حق خودرادیت سے محروم کر رکھا ہے مقبوضہ جمہور کشمیر کی صورتحال پر امریکہ نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے معاون نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ بغیر کسی الزام میں قید کشمیری کا عادت کو جلد از جلد رہا کرے